اس گھنٹے کے عقاد میں ایک نماز نہ چھوڑو پھر اب لڑکے لڑکے ہیں اکٹھے پڑتے ہو اپنی نظر میں حیاء کا سرما لگا کے رکھو نظر کا حیاء بہت بڑا زیور ہے اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے کمرہ نہیں کر سکتے جس کی نظر اٹھ جاتی ہے پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاغ کوئی نہیں ہے تریاغ کوئی نہیں ہے اور نظروں کو جھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے کوئی گولی نہیں ہے کوئی بلٹ نہیں ہے یہ ایسی طاقت ہے کہ ارشتہ کے انسان کو پہنچا دیتی ہے یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی خسم سورج چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا ماند پڑ جائیں گے یہ نور اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا اگر تمہیں آنکھوں کا حیاء دے دیا دنیا کے سارے ابلیس مگمرا نہیں کر سکتا امیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو رومان یہ دس آدمی تھے نو قتل کر دیا یہ بڑا خوبصورت تھے لمبے جوڑے تھے تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلم بنا لیا پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں اپنی ریاست بھی دیتا ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا پھر اس کو ایک ترقیب سوجی اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشت اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی کھانا بھی رکھ دی ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کروا ہو وہ آگے وہ گناہ کی دعوت دے تین دن گزر گئے تین راتیں گزر نہ کھایا نہ نظر اٹھائی نہ پیا تین دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگے تو کیا بلا ہے نہ تنہے کھایا نہ تنہے پیا نہ تیری نظر اٹھی کون ہے تو کیا ہے تو تمہیں کون روکتا ہے تو فرمایا کہ اب تو میرے لئے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی وہ سور پکا کر رکھا ہوا تھا کہ یہ گوشت بھی میرے لئے حلال ہے جس سطح پر میری پھوک پہنچ چکی ہے لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا لڑکی تین دن کی بجائے تیس دن یہاں بیٹھی رہے میں یہ کام نہیں کر سکتا میری جوانی امانت ہے اس پہ داغ نہیں لگ سکتا وہ کہنے لگی تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی میں تمہیں چھڑا ہوں باہر نکل کے کہنے لگی سردار تن مجھے کس کے پاس بھیجا ہے لوہائے ہیں نہ کھایا نہ پیا یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا میں کہاں سے اس پہ ہارٹ ڈالتا اور پھر رات کو آئی ایک پھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی اور اس کو چپکے سے نکالا کہا گا یہ دیکھو کتب ستارہ دیکھا کہا اس کو یہاں رکھنا کندے پر اور چلتے رہنا رات کو چلنا دن میں چھپنا اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہن جاؤ گے یہ ایک کردار تھا جس نے سہرا نشینوں کو کیسر اور کسرا کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت عطا فرمائی توفیق عطا فرمائی اور قوت اور قدرت بھی اپنی چوبیس گھنڈے کی زندگی میں تمہاری ہوسٹل لائف ہے پارٹیاں نہ بنو میرے دیس کو مذہبی نفرت نے بھی پرباد کیا ہے اور سیاسی نفرتوں نے بھی پرباد کیا ہے سارا ملک زوال کا شکار ہے میں سیاسدانوں کا صرف گلہ نہیں کرتا ہوں میرا تو ریڈی پہ سیپ بیچنے والا بھی بددیانت ہے خائن ہے تو میں سیاسدانوں کا گلہ کیا کروں میں افسران کا بیورکریسی کا رونا کیا رو ہوں ہمارا تو چپڑا سیوی بددیانت ہے اللہ اس کا رسول کی غلامی کو ڈھونڈو ڈھونڈو